جو آپ کی جیو میں راج کرتا ہے آپ کی جیو میں ہے وہ ہے کہ آپ بیمار پر ہاتھ رکھیں کو چنگی ہو جائیں آپ کو پراترے کرنے کا اوشکتہ نہیں ہے رب جی میں پراترے کرتا ہوں ان بچوں کی وسواس کو بڑھا دیجئے تاکہ جب ہی آپ کی مہمہ کے لیے جب لوگوں تک پہنچتے ہیں آپ ان کے ہاتھوں کے استعمال کریں ان کے ہردہ کے استعمال کریں ان کے من وسواس کے استعمال کریں تو جو لوگ چھٹکارہ چاہتے ہیں وہ لوگ ان کے سامنے آتا جائیں ایک کے سامنے ایک آئیے 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 ایک کے سامنے ایک آئیے آنت آئیے یہ نونی کا آگم کھڑے ہو ہیں آجا ان کے سامنے کھڑے ہو جب اپنا اپنا پارٹر کو پہچانے رہو آئیے اُدھر چلوں ایک کے سامنے ایک ایک کے سامنے ایک لائن تھوڑا سا اور ایسے کر دو تاکہ لوگ پڑے سکتے ہیں تھوڑا اور ادھر بڑھ جاؤ پیچھے لائن والی ادھر بڑھ جاؤ ہے جگہ تھوڑا بڑھ جاؤ تاکہ لوگ پڑے سکتے ہیں ایک کے سامنے ایک ہے ایک کے سامنے ایک ہے ادھر تو دو لوگ ہیں ایک اور نہیں ہے اب ایدھر میں یہ سامنے کھڑے ہوں بولا سامنے کھڑے ہوں بڑھ جاؤ دل کرتی وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے بچنگے آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں کے بعد پر آسانہ نہیں کریں گے آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں سر پہ ہاتھ رکھو سر پہ ہاتھ رکھے آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا بائبل کا بچن کرتا ہے جو بیماروں پر ہاتھ رکھئے بچنگے آپ بولو یس میں پھر سے بولوں گا اس بچن کو اور آپ کے بلے یس بھولوں گے یہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے چھنگے ہو جائیں گے چل اپنی بیماری چیک کرو ہاتھ رکھا دیجے پوچھیں ابھی ان سے کیا آپ تکلیفی نے کہا تھے ابھی کیسے لگ رہا ہے ابھی کسے لگا تھے ہاں کسے لگ چنگے ہوئے اگر آپ کے پارٹر چنگے ہو رہا ہے پارٹر کو لے گا یہاں پہ میرے پاس اس کے پیروں میں زیجنہ ہٹ تھی جو ربو کے داستے میں وچن بولا اور میں نے یش بولا تو اس کے پیروں کی زیجنہ ہٹ اور آنکھوں میں جو جلس کی وہ دور ہو گئے جو رہتا لے جو لوگ چنگے نہیں ہوئے ان لوگ کھڑے رہیں گے ان کے لئے دوبارہ پر آپ نہ ہو گئے لیکن جو لوگ چنگے ہوئے ان لوگ آئیں گے ٹھیک ہے ہاں اس کے پیر میں درد تھا تو میں یش بولی تو وہ توراند چنگی ہوگی ہاں ہاں ہے اور کوئی جو بھی مارس چنگائی پہنے ہیں ہاں ہمارس پریجنے ہمارس رو مرتبہ پر جانتے ہیں یہ سکولی ہے رابہ رہے ہیں یہ سکولی ہے یہ سکولی ہے اوٹھنگی ہو رہے ہیں اور کھولے یہ سکولی ہے اور میجھل آپ مجھے درد ہونے تھا اور میں نے ہائے در دры даیہیں آمین کھولے لئے جار دکھوں لئے کھول ہاں رہا کریں کھول ہاں رہا کریں بیمار چنگے ہو لوگ بیٹ جائیں جن کے بیمار چنگے نہیں ہو لوگ کھڑی رہیں گے پھر سی ایس بولیں گے کتے لوگ ہیں ایک دو ایدھر آؤ تم نے ایس بول آنا تو تمہاری پاتر چنگی ہوئی چنگی ہوگی نا تو بھی جانا بیٹا تمہارا کون ہے اور کوئی اگر چاہتے چنگی پانا چھٹکارا پانا چاہتے ہیں یہ کو میں نہیں کر رہا ہے یہ آپ کے بچے کر رہے ہیں ڈربو کل کل کے لئے بچوں کو مہنم میں کھڑا کرے گا ھماند رہے ہیں میں عیسوات کی ایک پریکٹس کرا رہا ہوں آلوالیہ میں کو جادو نہیں بکھا کروں گا.. عیسوات کی ایک پریکٹس کرا رہا ہوں یہ بیماروں پر ہانت رکھیں نا وہ چنگے ہو رہے ہیں اور کوئی ایسے ہیں جو اپنے جیون میں چھٹکارا چاہتے ہیں پریوار میں چھٹکارا چاہتے ہیں ان کے ہانت رکھنے سے آپ کے پریوار میں چھٹکارا آئے گا ہے تو آجا ہے سامنے اس کے بعد ہم انت کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے کوئی آجا ہے کوئی بھی ان کے لئے آجا ہے جب بہت سارے لوگ چنگے ہوئے ان کے لئے کوئی بچہ آجا ہے بچہ ان کے اوپر ہاتھ پرکھنے کے لئے اور کوئی کوئی بھی پرکار کی پریشانی ہو سکتی ہے ان کے لئے کوئی آجا ہے ان کے لئے ایک بار آپ ان سے بات کر لیجیے بات کر کے پوچھ لیجیے کیا پریشانی ہے بات کرلو بٹا بات کرلو اور کوئی آنا چاہتے ہیں کیا اور چنگہی پانک لانا چاہتے ہیں کیا کوئی آنا چاہتے ہیں آجا یہ موقع ہے پروکہ پوچھلو ان سے کیا تکلیف ہے ایشیو بچی کل آج اریوگانور ایک سا ہے جو کل جو کچھ کرتا تھا وہ آج بھوئی کرتا ہے آمین پریشانی ہے چلی ہاتھ رکھیں اٹھ لیا نا آپ لوگ انہیں پرابلم کو یا آپ کے گھر میں پرابلم ہے کسی بچے کی پریشانی ہے پتی کی پریشانی ہے تو بھی آپ پر ہاتھ رکھیں گی اور آپ جب اپنے گھر جاؤ گے اس ابشک کو لے کر جاؤ گے جو ابشک بدل کے رکھ دیتا ہے وہ ابشک جو بدل کے رکھ دیتا ہے اس ابشک کو آپ اپنے گھر لے کر جاؤ گے جذہی آپ کے گھر میں شراب پینے والے ہیں غلط کاری کرنے والے ہیں آپ رات نہ چاہتے ہیں آپ اس لائل میں آ سکتے ہیں آپ کے سر پر بھی ہاتھ رکھا جائے گا جب سر پر ہاتھ رکھا جائے گا بچوں کے مادیان سے ابھی شیخ آپ کی دھر جائے گا اور وہ آپ کی دھر میں چھتکارہ لائے گا کوئی بھی نہیں ہے تو آجائیے ان کے لئے کوئی آجائیے ان کے لئے کوئی آئیے ان کے لئے کوئی آئیے ان کے لئے آئیے پوچھلو ان کی کیا پریشانی ان کے لئے آئیے اور لوگ آئیے اور آئیے تین لوگ اور ہیں تین لوگ کے پر ہاتھ رکھنے کے لئے تین لوگ آئیے پوچھلو جیے کیا پریشانی ان کے لئے ایک جن اور ایک جن کو اور چیئے ہاتھ رکھنے والا ہاتھ رکھنے کے لئے ایک اور چیئے اس طرف ایک اور بہن ہے ادھر اور چیئے پراتھنا نہیں کرنا پراتھنا نہیں کرنا میں آپ کو وصفات کی پریکٹس میں لے جا رہا ہوں بیٹا پراتھنا نہیں کرنا آپ نے پرابلم پوچھ لیا دیکھیں جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں ابھی شیخ آپ کے ساتھ جائے گا کسی کو اپنے گھر میں بہت بھاری پن محسوس ہوتا ہے گھر کے کسی ایک جسے میں میں دیکھ رہا ہوں وہ گھر کے بیٹر بیچ والا حصہ ہے وہاں پر بہت بھاری پن محسوس ہوتا ہے بہت بہت بیچے نہیں ہوتی بہت اشانتی محسوس ہوتی ایسا کسی کا گھر ہے کس کا ان کا ہے آلیلیہ ان کا بھی گھر ہے تمہارا گھر ہے پریش ان بچوں کے ہاتھ رکھنے سے آج آپ اپنے چیزے میں چھٹکارے کو لے کر لیں گے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کس کو درد ہوتا ہے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کس کو درد ہوتا ہے درد ایسے کوئی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کیا سکتے ہیں آج آپ کو بھی چھٹکارہ ملے گا دونوں آنکھوں کے بیچ مستق والے حصے پر درد ہوتا ہے ان کو اٹھا ہے اچھا ایک اور اٹھے آگے دونوں اٹھے آگے ان کے پر ہاتھ رکھنے والے ان کے پر ہاتھ ہاتھ رکھنے والے کم ہو گئے ہاتھ رکھنے والے کم پڑ گئے ہاتھ رکھنے والے کم پڑ آپ ان دونوں کو اس کے پر ہاتھ رکھنے والےентов چلے میں بہلوں گا بچان کو اور آپ کو کہلے یہ بولنا ہے نا اور اس کے بعد پوچھنا ان کو کیسا الگ trave وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں کیونے چنگی ہو جائیں گے اب پوچھئے پوچھے کیسا لگ ایک کلی کم ہوئی دوبارہ رکھو ہاتھ اٹھا لو رکھیں ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا بیٹھا ہاتھ اٹھا اب بول بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے چھلی اب دیکھیں چیک کیجئے � میں ڈکا ýburst سے ڈکой سابطا ب ہے yeah ڈکا موسیقی